اسلام علیکم ناظرین تُس سے دیکھ رہے ہو فقیدی رنگ چینل ایک کر پھر حاضر ہاں آپ دی خدمتے بیچ اجدے پیغاملک اجدے اس پیغاملک بیچ آپ جنال گل سنجی کرنگا کہ سنوں بندگی کرنو باڑیاں درود شریف پڑھنا کیوں جنوری ہندہ ہے کیونکہ جیڑا درود ہے وہ دعاوان دی دعا ہے اگر ایسی کلہ درود شریفی پڑھی جائیے تیسا دیکھ کئی مسئلن جڑنے وہ حل ہو سکتے تو درود شریف کنہ پڑھنا چاہی دا کیوں پڑھنا چاہی دا اجدے اس پیغاملے بیچ آپ جنال گل سنجی کرنگا تو بیڈیویں پورا جنور سننا تدہی جیڑی گللہ ہے وہ ساری سمجھ لگے گی تو آو اجدے پیغامل اب پر شروع کریے اس خدا دے ناتے جو ہر اکتے مہروان اور نگے بارے ہیں کہنے کے درود جتا ہم کوئی بھی درود پڑھتے ہیں چاہے درود کوئی چھوٹا درود ہوئے یا درود ابراہمیہ ہوئے یا کوئی ہور درود ہوئے درود ہر بندگی دے وچھ ابل آخر پڑھنا جوڑی ہوندھا ابل پہلا تے آخر جیڑا آخر دے وچھ جدو اسی ابل آخر درود پڑھ کے کوئی بھی بندگی کر دے ہیں تو ساڑھی بندگی کہنے دے قبول ہوندے چانس بد ہوندے نہیں جدو کوئی دعا کر دے ہیں دعا کرن تو پہلا اگر اسی درود پڑھ دے ہیں کوئی بھی تے درود پڑھن تو بعد اسی دعا کر دے ہیں تے پھر دعا کر کے آخر وچھ پھر درود پڑھ دے ہیں تے کہنے دے کہ اوہ دعا جیڑی ہے قبول ہو جنگی ہے اکتہ ایوہ ایک سفقیر انہوں نے لکھیا کہ درود تو بنا ایتیاں دباوہ کہنے دے اسمان دے وچھ لڑکیاں دینی ہیں وہ کٹ قبول ہوندی ہیں کیونکہ درود کی ہے کہ حجرت محمد صاحب انہوں نے ساری آلدی اوپر سلام پہ دینا درود و سلام سو یہ درود جیڑا ہے جو بندگی کر دے ہیں کسے بھی پیرفکر دینا نصبت ہے کوئی کالمہ کوئی وظیفہ بندگی ٹینکہ کسیدہ جا کوئی ہور چیز کوئی بھی اپا پڑھ دے ہیں تے وہ جیڑی چیز ہے پڑھنا تو پہلنا تے پڑھنا تو بعد اپنے درود پڑھنا جزوری ہے اور درود آپ پڑھنا کنہ ہے آپ تین مرتبہ پڑھ سکتے ہیں گیارہ مرتبہ پڑھ سکتے ہیں اکی مرتبہ پڑھ سکتے ہیں ایک تصویر کر سکتے ہیں خیال اس گلدہ رکھنا جلوری ہندہ ہے کہ جنہ پہلے پڑھے ہیں انہیں آخر وچ پڑھاں گے جیڑا پہلے درود پڑھے ہیں وہ ہی درود آخر وچ پڑھاں گے یہ پہلے آپ تین باری پڑھ لیتے ہیں آخر بچے بھی تین باری پڑھیں گے جیسے ساری بندگی ساتھ بھی قبول ہوگے اسی داس منٹ بیٹھے اسی ادھا کے انٹر بیٹھے اسی پانچ منٹ جا کے انٹر جنہیں بندگی اسی کر لے کرن تو آخر کے بچے پھر درود پڑھیں گے وہیو بڑا جیسے پہلے پڑھے کوئی ایک درود جاد کر سکتے ہیں سو شوٹے درود بہت نہیں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد شوٹے درود درود ابراہمیہ تو درود شروع کرن تو پہلا جدو پڑھنا جو تجکہ کار ہندہ ہے کہ پہلے بسم اللہ الرحمان میں پڑھ کے کہ شروع کردہ میں رب دینا تھی ٹھیک وہ پڑھن تو پھر درود پڑھنا درود پڑھ کے پھر تو اسی اپنی بندگی بجیبہ کالمہ جنہ بھی جو بھی پڑھ دے ہو مرشد والا کالمہ جو بھی تھا پڑھن کے بیچے ہوندہ ہے جو بھی پڑھائی تو اسی کر دے ہو وہ ساری پڑھائی کرن تو آخر دے ہوئی چھوٹے درود پڑھئی ہے تے ادھے نارساڈا جڑا ہو بندگی جڑی ہے قبول ود ہندی ہے تے سانو فیض ود ملنا انجھے کہ اللہ درودیں پڑھنا ہے تو درود کرنا پڑھ سکتے ہیں کہنے دے کہ درود اسی کھلا جنہ مرجی پڑھ لی ہے تو کوئی نقصان نہیں کوئی بھی ایک درود اسی جنہ مرجی پڑھ لی ہے دن دے ہوئی چھوٹے جے اسی بجو بچ ہاں تے بہت زیادہ بڑھی ہے بجو بچ نہیں ہاں پر پاک سا پھائے گیاں بجو بچ نہیں ہاں پھر بھی اسی درود پڑھئی ہے تب ادھے اثر ہے پر ادھے کہ جی بجو کر کے پڑھئے بجو کر کے پڑھئے تے ادھے جیگہ سواب سانو بد ملنا تو دن دے بیچ سویتوں لے کے شام تک جنہ بھی درود اسی پڑھیا وہ پڑھ سکتے ہیں ادھے کوئی بھی سانو کسی بھی تراندہ سواس کرنا کہ آپ جنہوں اجلے نہیں جلد حضر ہوں اگر نمی ویڈو دلالتا تک لے حق مرشد سچ مرشد